مرحبا دوستو میرا نام محمد خوبیب اور ہاں میرے چینل دیکھ رہے ہیں ہمارا ہے بلوگ دوستو جیسے کہ آپ کو لوگوں کو بتا ہے کہ بہت دنوں سے میرے بلوگ وغیرہ نہیں آ رہے تھے تو اس کی ایک کومن وجہ یہ تھی کہ میں اپنی سٹیڈیز میں کچھ زیادہ بھی زیدہ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کچھ ملپ طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں رہ رہی تھی لیکن ملپ دینگی، بخواہ یا اس طرح کچھ سین چل رہا تھا میرا باقی ابھی کچھ طبیعت بہتر ہوئی ہے تو ہم لوگ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے پہلے ہم لوگ گئے تھے جامیا اور پھر ہم لوگ گئے تھے کھانا کھانے بنس روڈ پر اور وہاں پر ہمیں باتا چلا کہ ہماری گاڑی کے چاروں ٹائر جو ہیں وہ فارگ ہو چکے تو ہمیں ارجند میں وہاں پر ٹائر بھی چینج کروانے پڑے چاروں ٹائر ہم نے چینج کروائے اور ایک ٹائر جو ہیں ہم نے سپیر سٹیپنی کے لیے رکھ دیا باقی جو ہے اس کے علاوہ ابھی ہم اببو کا ویٹ کر رہے ہیں یہاں ریک سینٹر پر ریک سینٹر سوری اس کو بولا جائے گا اور ویٹ کر رہے ہیں کہ اببو آئیں تو پھر ہم لوگ گھر کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ اور دوستو سبسکرائب کرنا نہیں چھوڑیے گا کیونکہ آپ لوگ کا حوصلہ اور مطلب آپ لوگ جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں اس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن اور حوصلہ ملتا ہے کہ اس سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے کہ میں جتنی زیادہ حوصلہ کے بلوگنگ کروں آپ لوگ مجھے جتنا سپورٹ کریں گے میرے لئے اتنا سپورٹی ہوگا باقی آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ کتنا سپورٹ کرتے ہیں اور کتنا پیار دکھاتے ہیں اس چینل پر باقی مجھے ایک بلوگر شوری ملے تھے مجھے انہوں نے بتایا کہ ڈی موٹیویٹ کبھی بھی نہیں ہونا سٹے موٹیویٹیڈ تو آپ لوگوں کو کوئی بھی جو ہے ڈاؤن نہیں کر سکتا کبھی بھی تو ان کی بات نے مجھے اور زیادہ حوصلہ دیا جس سے میں ابھی پھر بلوگ بنا رہا ہوں اپنا ہلاک میں تبھی بھی نہیں ٹھیک میں دوائیاں وغیرہ لے رہا ہوں اور باگی انشاءال 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 نیکس لگ میں آپ سب سے ملوکات ہوتی ہے اس چھوٹ بلوگ کو آپ لوگ سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ